ایک بار پھر میں آپ تمام لوگوں کا خیر مقدم کرتا ہوں آج میں آپ کے سامنے سورہ یونس کی ان آیتوں کا خلاصہ لے کر حاضر ہوا ہوں جو پچھلے اپیسوڈ میں بیان نہیں کی جا سکی تھی اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّتًا وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا لوگ ایک امت تھے فَاخْتَلَفُوا پھر انہوں نے اختلاف کیا لوگ ایک امت تھے کا مطلب کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں كَانَ بَيْنَ نُوحٍ وَآدَمَ عَشَرَةُ قُرُونٍ كُلُّهُمْ عَلَى شَرِعَةٍ مِّنَ الْحَقِّ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی نبوت کا درمیانی عرصہ عشرت قرون دس صدیان تھی قرن کہتے ہیں ایک سو سال کو عشرت قرون یعنی دس صدیان تھی كُلُّهُمْ عَلَى شَرِعَةٍ مِّنَ الْحَقِّ اور اس دوران بسنے والے سارے انسان اللہ رب العالمین کی برحق شریعت پر قائم تھے حضرت عبداللہ ابن عباس کے اس قول کی تائید ایک مرفوع روایت سے بھی ہوتی ہے ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کی بات کہی تھی معلوم یہ ہوا کہ یہ دس قرون کے درمیان انسانوں کے مزاج میں شرک داخل نہیں ہوا تھا جب لوگوں نے اپنے آبا و اجداد کے استیچیو بنائے اس مقصد سے کہ ان کی نیکیاں یاد رکھیں گے تو شیعتین ان کے بعد پیدا ہونے والے ان کی نئی نسل کے ذہن میں یہ خیال ڈالا کہ تمہارے آبا و اجداد نے یہ استیچیو اس لیے بنائے تھے تاکہ وہ ان کے سامنے اپنی منت اور سماجت رکھ سکیں تنانچہ بعد میں آنے والے لوگوں نے اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر ان مورتیوں کی پرستش شروع کر دی اس وجہ سے اللہ نے حضرت نوہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا لیکن ان سے پہلے کے دس قرون شرک کی آلائش اور گندگی سے پاک تھیں اسی کا تذکر اللہ رب العالمین نے یہاں کیا ہے اور اختلافی مسائل کے بارے میں فرمایا کہ تیرہ پروردگار ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا جن چیزوں کو لے کر یہ اختلاف کر رہے ہیں اگلی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اپنی اور نعمتوں کا تذکرہ کیا اور دنیا کی حقارت کی مثال دیتے ہوئے فرمایا انما مثل الحیات الدنیا کمائن انزلنا من السمائف فاقتلت به نبات الارض مما یاکل الناس والانعام حتی اذا اخدت الارض زخرفہا والزینت وظن اہلها انہم قادرون علیہا اتاها امرنا اللہ رب العالمین نے فرمایا دنیاوی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ہم نے آسمان سے پانی کو نازل کیا اور جب وہ پانی زمین سے مل جل گیا تو زمین میں ہر طرح کے پودے اگ گئے یہاں تک کہ جب زمین کی شادابی اور رونق شباب کو پہنچی تو رات کے کسی پہر میں یا دن کے کسی اجالے میں ہمارا عذاب آ گیا اور پھر ہم نے اس تیار اور لہلہاتی کھیتی کو کٹی ہوئی کھیتی کی طرح بنا دیا یہ دنیاوی زندگی کی مثال ہے مثال کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ رب العالمین نے نطفے کے ذریعے انسان کو پیدا کیا انسان جب پیدا ہوا تو وہ بچہ تھا مختلف مرحلوں سے گزر کر وہ نوجوان ہوا پھر کسے خبر تھی کہ کس وقت اللہ رب العالمین کے حکم سے ملک الموت موت کا پروانہ لے کر حاضر ہو جائے موت کا پیغام لے کر حاضر ہو جائے بیٹا جب گھر پہنچا تو معلوم ہوا کہ اببہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے باپ جب گھر پہنچا تو معلوم ہوا کہ بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا کس کو کیا خبر تھی کہ کب موت آئے گی جیسے ہم نے کھیتی پر اپنا عذاب نازل کیا تو وہ کٹی ہوئی کھیتی کی طرح ہو گئی اور زمین ایسی ہو گئی کہ کل تک کال لم تغن بالامس جیسے کل تک یہاں پر کسی طرح کی کوئی کھیتی ہوتی ہی نہیں تھی بلکل اسی طرح سے انسان کا نام و نشان دنیا سے مٹ گیا یہ دنیاوی زندگی کی حیثیت اور مثال ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں داخل کرے تو انگلی کی نوک پر جتنا پانی ہو وہ دنیاوی زندگی کی حیثیت ہے اور اطاہ سمندر کی گہرائی اور اس کے پانی کی مثال آخرت کی زندگی کی ہے یعنی آخرت کی عبدی زندگی کے سامنے دنیا کی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ رب العالمین نے اگلی آیتوں میں دار السلام کے بارے میں فرمایا واللہ یدعو الہ دار السلام ویہدی من یشاؤ الہ صراط مستقیم اور اللہ دار السلام کی ترب بلاتا ہے اور وہی جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت اتا کرتا ہے تم دنیا کی زندگی میں محوے اور مگن ہو اللہ تمہیں دار السلام کی ترب بلا رہا ہے یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت نقل کی ہے وہ قابل ذکر ہے فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنِّ رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِكَ أَنَّ جِبْرَائِيلَ عِندَ رَأْسِهِ وَمِيْكَائِلَ عِندَ رِجْلَي يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ اِذْرِبْ لَهُ مَثَلًا فَقَالِ اسْمَعَ سَمِعَتْ اُذُنُكْ وَعْقِلْقْ عَقَلَ قَلْبُكْ مینین کی حالت میں تھا اس کو مثال بیان کرو چنانچہ دوسرے نے کہا سن تیرے کان سن رہے ہیں سمجھ تیرا دل سمجھ رہا ہے مَثَلُكَ وَمَثَلُ أُمَّتِكَ كَمَثَلِ مَلِكٍ اتَّخَدَ دَارًا وَبَنَا فِيهَا بَيْتًا ثُمَّ جَعْلَ فِيهَا مَأْدُبَتًا ثُمَّ بَعْثَ رَسُولًا يَدْعُ النَّاسَ إِلَىٰ تُعَامِهِ کہ ایک بادشاہ ہے اس نے ایک بڑا محل بنایا اور محل میں اس نے ایک کمرہ بنایا اور کمرے میں اس نے دسترخان بچھوایا اور ایک قاسد کو لوگوں کے پاس بھیجا کہ وہ لوگوں کو کھانے کی طرف بلائے آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر فرشتے نے کہا فَمِنْهُمْ مَنْ عَجَابَ الرَّسُولُ وَمِنْهُمْ مَنْ تَرَقَ کچھ لوگوں نے قاسد کی بات مان لی اور دعوت پر چلے آئے اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے انکار کر دیا فَاللَّهُ الْمَلِكُ تو مثال یہ اس لیے دی جا رہی ہے کہ وہ بادشاہ در حقیقت میں اللہ ہے وَدَّارُ الْإِسْلَامُ اور وہ محل جو اس نے بنایا ہے وہ دینِ اسلام ہے وَالْبَيْتُ الْجَنَّةُ اور محل کے اندر جو گھر اور کمرہ اس نے بنایا ہے وہ جنت ہے وَأَنتَ يَا مُحَمَّد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی قاصد اور رسول ہیں فَمَنْ عَجَابَكْ دَخَلَ الْإِسْلَامُ وَمَنْ دَخَلَ الْإِسْلَامَ دَخَلَ الْجَنَّةُ وَمَنْ دَخَلَ الْجَنَّةُ اَكَلَ مِنْهَا فَأَيْرَسُول صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی دعوت کو قبول کرے گویا وہ محل میں داخل ہو گیا اور جو محل کے مکان میں داخل ہو گیا گویا وہ جنت میں داخل ہو گیا اور جو جنت میں داخل ہوا گویا وہ اللہ رب العالمین کی عطا کردہ جنت کی نعمتوں سے مستفید ہوا اس طرح سے اللہ رب العالمین نے جو دار السلام کہا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مثال کے ذریعے اس کا مطلب بتایا گیا اللہ دار السلام کی طرف بلاتا ہے اللہ جنت کی طرف بلاتا ہے وہ اسی وقت ممکن ہے جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور رسالت کو قبول کیا جائے اور شریعت کے مطابق عمل کیا جائے ناظرین کرام سورہ یونس سے متعلق بات چل رہی تھی کہ اللہ رب العالمین نے اپنے ربوبیت کے دلائل پیش کیے اور قرآن کریم کے بارے میں فرمایا وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَا وَلَاكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ عَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ الْعَرَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ قرآن جیسا کہ کفار و مشرقین کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے گڑھ لیا گیا ہے بات ایسی نہیں ہے یہ قرآن گڑھی گئی کتاب نہیں ہے بلکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ مایا ناز تفصیلی کتاب ہے جس میں گزشتہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کی گئی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ رب العالمین کی جانب سے نازل کردہ ہے باوجود اس حقیقت کے وہ یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو اپنی جانب سے گڑھ لیا اللہ کا چیلینج ہے قُلْ فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُو مَنِ اسْتَطَعْتُم مِنْ دُونِ اللَّهِ اِنْكُنْتُمْ صَادِقِينَ کہ ان سے کہیے کہ اگر یہ قرآن بقول ان کے گڑھی ہوئی کتاب ہے تو اس قرآن کریم کی طرح پورا قرآن نہ سہی ایک چپٹر ایک سرہ اس قرآن کے جیسی بنا کر بتا دیں وَادْعُو مَنِ اسْتَطَعْتُم مِنْ دُونِ اللَّهِ اور اس کی مدد کے اور اعانت کے لیے اللہ کے علاوہ جن کی بھی خدمات لینا چاہیں انہیں بلالیں اور اگر وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو قرآن جیسا ایک چپٹر بنا کر بتائیں یہ چیلینج اللہ رب العالمین نے قرآن میں کئی جگہ کیا سرہود میں اللہ رب العالمین نے بیاشری سور فرمایا دس صورتیں نہیں پیش کر سکتے تو ایک سرہ قرآن کریم جیسی پیش کر کے بتا دیں اہلِ عرب جو زبان کے اور لغت کے ماہر تھے وہ بھی قرآن کریم جیسی صورتیں بنانے سے عاجز رہ گئے قرآن ایک موجز کتاب ہے سرہ اسرہ آیت نمبر اٹھاسی میں اللہ رب العالمین نے یہ چیلینج محض انسانوں ہی کو نہیں بلکہ جنوں کو شامل کر کے کیا ہے فرمان ہے کہہ دیجئے کہ سارے جن اور انسان ایک جگہ جمع ہو جائیں اپنی شکتیاں اور اپنی طاقت اور پاور لگا دیں پھر بھی اگر وہ یہ کوشش کریں کہ قرآن جیسی کوئی کتاب بنا سکیں تو وہ ہرگز نہیں بنا سکتے خواہ وہ ایک دوسرے کی مل کر آپس میں مدد کیوں نہ کر لیں معلوم یہ ہوا صرف انسان ہی نہیں انسانوں کے ساتھ اگر جنوں کی بھی مدد شامل حال رہی تو قرآن جیسی کوئی کتاب وہ کبھی بھی بنا کر پیش نہیں کر سکتے جب یہ سب مل کر بنا نہیں سکتے تو پھر ان کا یہ الزام کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑھ لیا ہے یہ سراسر الزام ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے صحیح ہے ان کی مشہور روایت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من نبی من الانبیاء الا وقد اعطی من الآیات وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوْتِيْتُهُ وَحْيًا اَوْحَ اللَّهُ إِلَيَّا فَأَرْجُعَنْ أَكُونَ أَكْثَرُهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ کوئی نبی اس دنیا میں ایسا نہیں گزرا کہ اللہ رب العالمین نے زمانے کے اعتبار سے اسے موجزات نہ دیئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری کا چرچہ تھا اللہ نے ان حالات کے اعتبار سے ید بیضہ اور عصائے موسیٰ عطا کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا دور دورہ تھا چنانچہ اس زمانے کے اعتبار سے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو وہ سارے موجزات عطا کیے کہ بڑے بڑے عطبہ دنگ رہ گئے فلاصفی دنگ رہ گئے مجھے قرآن کریم کا معجزہ دیا گیا ہے ایک ایسی کتاب سارے اہل لغات اس کا مقابلہ کرنے سے عاجز ہیں چونکہ جس علاقے اور زمانے میں مجھے مبوض کیا گیا وہ علاقہ اور زمانہ فصاحت و بلاغت میں اپنی مثال آب تھا اللہ رب العالمین نے مجھے قرآن جیسی معجز کتاب عطا کی کہ اہل عرب اہل زبا ہونے کے باوجود دنگ رہ گئے چنانچہ قرآن کریم کی اس عظمت کی وجہ سے مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میرے متبعین کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی قرآن کریم کے اعجاز کی وجہ سے یہاں پر یہ بات صاف ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگانا کہ یہ قرآن آپ نے گڑھ لیا ہے سراسر الزام ہے اگلی آیتوں میں میدان محشر کی حوالناکی کا تذکرہ ہے حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں گرمی کی وہ شدت ہوگی کہ جہانمی جہانم میں جانے کی تمنہ کریں گے میدان محشر کے بارے میں صرف یہ کہہ دینا کافی ہے کہ یوم الحشر یہ اپنے آپ میں ایک دھمکی اور تہدید ہے یوم الحشر کو ہم نے سنجیدگی سے نہیں سوچا حشر کہتے ہیں تارے لوگوں کا ایک میدان میں جمع ہو جانا ایک ایسا میدان جس میں ہمارے اساتزہ ہمارے شاگرد ہمارے اقربہ ہمارے آبا و اجداد ہمارے بیٹے پوتے پڑ پوتے ہمارے پڑوسی ہمارے ہمعصر اور وہ تمام لوگ جو ہمارے زمانے کے نہیں ہیں آدم سے لے کر قیامت تک سارے انبیاء و رسل اور ساری قومیں جس میدان میں جمع ہوں اور اس میدان میں جب گناہوں کو اوپن کیا جائے گلتیوں کو ظاہر کیا جائے تو اپنے آپ میں وہ میدان محشر ایک شرمندگی کا باعث ہے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کئی جگہ میدان محشر کی حولناکی کی طرف اشارہ کیا ہے چنانچہ یہاں پر بھی میدان محشر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے محشر کو یوم الحشر کے علاوہ یوم الجمع یوم التغابن جمع ہونے کا دن ہار جیت کا دن بھی کہا گیا ہے جو قرآن کریم میں کئی جگہ مختلف انداز سے اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے اسی طرح سے انسانی عمال کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَمَا تَكُونُ فِي شَعْنِ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآن آپ کسی بھی حالت میں ہو قرآن کی تلاوت کریں یا تم جو بھی عمل کرو جب تم اپنے عمال میں مشغول رہو تو ہمارے فرشتے حاضر ہیں ہمارے فرشتے وہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں اِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ ہم تم پر حاضر ہیں کا مطلب یہ ہے تم ہماری نگہ داشت اور نگرانی میں ہو ہماری نگاہ سے کوئی بھی عمل اوجل نہیں ہے اسی بات کو اللہ رب العالمین نے سورہ قاف میں فرمایا مَا يَلْفِذُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِبٌ عَتِيدٌ بندے کے مو سے کوئی لفظ نہیں نکلتا مگر نگہبان پرشتے مقرر ہیں جو اس کی ساری باتوں کو خیر ہو یا شر نوٹ کر لیتے ہیں اسی بات کو سورہ انعام آیت نمبر انسٹھ میں اللہ رب العالمین نے دوسرے انداز سے بیان کیا وَمَا تَسْقُتُ مِنْ وَرَقَتٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّتٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَعْبِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ کہ ایک پتہ درخت سے نہیں گرتا مگر اللہ اسے جانتا ہے ایک دانہ سمندر کی کسی گہرائی میں بحر و بر کی کسی تاریکی میں ہو و دانہ چاہے سوکھا ہو یا گیلہ اللہ رب العالمین نے جو نوشتے تقدیر لکھا ہے اس سے اوجھل نہیں ہے اللہ رب العالمین انہیں جانتا ہے جس اللہ کے علم کا یہ عالم ہے اس اللہ سے کوئی بات چھپائی نہیں جا سکتی اگلی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اپنے نیک بندوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا سنو اللہ کے دوست اللہ کے ولی اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جن پر کسی طرح کا خوف اور کسی طرح کا حزن و ملال نہیں ہے نہ دنیا میں کسی لومت اللائم کا خوف رکھتے ہیں اور نہ آخرت میں انہیں کسی طرح کا کوئی رنج ہے لیکن اللہ کے ولی کون ہے اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا اللہ کے سچے ولی وہ ہیں جو ایمان لائے اور پرہیزگاری اختیار کی معلوم یہ ہوا یہاں پر اللہ رب العالمین نے ولایت کی دو بنیادی شرطوں کا بیان کیا ہے کسی شخص کے ولی ہونے کے لیے سب سے پہلی اور اولین ضرورت ہے کہ وہ مومن ہو اور مومن ہونے پر بھی ولایت کی کوئی گیارنٹی اور زمانت نہیں ہے مومن ہونے کے بعد وہ متقی ہو مومن اور متقی اگر کوئی مزدور آدمی ہے تو بھی اللہ رب العالمین کا وہ ولی ہے اللہ اس کی دعائیں ضرور قبول کرے گا اللہ کا نیک بندہ ہے ولی ہونے کے لیے ایمان اور تقوی شرط ہے لیکن ولایت کے لیے کرامت ضروری نہیں ہے اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں پر کرامات کا ظہور فرماتا ہے اسی پر علماء سلف کا اتفاق ہے یہی وجہ ہے کہ اصحاب قحف کے بارے میں آپ پڑھیں گے اللہ فرماتا انہم فتیتن آمنو بربہم وزدناہم ہدا وہ تین سو نو سال تک گار میں رہے یہ ان کے ساتھ جو بھی موجزہ ہوا یہ اللہ رب العالمین ہی کی طرف سے تھا حضرت زکریہ مریم علیہ السلام کے حجرے میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ بے موسم کے فل ہیں پوچھا یہ کہاں سے آیا تو کہنے لگی ہوا من عند اللہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے وہ جسے چاہتا ہے بگر حساب و کتاب رزق دینے پر قادر ہے معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں کے ہاتھوں پر کرامات کا ظہور فرماتا ہے لیکن کسی شخص کے ولایت کے لیے کرامت ہی شرط نہیں ہے بلکہ ایمان اور تقوی بنیادی شرط ہے ہر وہ شخص جو ایمان سے خالی ہو تقوی سے خالی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈگر سے ہٹا ہوا ہو وہ کبھی بھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو پوری امت میں سب سے زیادہ اللہ کا تقوی اور اللہ کی خشیت مجھے حاصل ہے ولیوں کے سردار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے لہذا نبی کے طریقے سے ہٹ کر کوئی بھی صحیح معنوں میں ولی نہیں ہو سکتا ابو علی جوز جانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کن طالباً للاستقامہ لا طالباً للکرامہ کہ تم استقامت چاہو کرامت اور خوارق عادت امور کا مطالبہ مت کرو لہذا معلوم ہوا ولایت کے لیے ایمان اور تقویٰ بنیادی شرط ہیں ناظرین کرام آج کا ہمارا وقت یہی پر ختم ہوا اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کی دین کی صحیح فہمتہ فرمائے ہر طرح کے شرور و فتن سے ہماری اور معاشرے کی حفاظت فرمائے انشاءاللہ سورہ یونسی کی آیتوں کے ساتھ اگلے اپیسوڈ میں ایک بار پھر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا موسیقا